موسیقی آئیے اب چلتے ہیں باقبت کی جانب جی ہاں میں ایک ایسے شاعر کو دعوت سخن دے رہی ہوں جن کا تعلق تو باقبت سے ہے لیکن رہتے پونہ میں ہیں زیا باقبتی صاحب کی میں بات کر رہی ہوں بڑی محبت سے میں نے آواز تمہیں دی ہے بڑے ناس کے ساتھ تم بھی آواز ملا دو میری آواز کے ساتھ زیا باقبت صدر محترم سے اجازت چاہتا ہوں اور مبارک بات پیش کرتا ہوں آج کے یومی جمہوریہ کی پورے ہندوستان کو اور آپ لوگوں کو اور مبارک بات پیش کرتا ہوں آلی جناب منور پیر بھائی صاحب ہمارے بڑے بھائی اسلم چشتی صاحب جنہوں نے یہ محفل خوبصورت آج سجائی ہے اسی مناسبت سے دو تین شہر آپ کے سامنے آزر کر رہا ہوں کہ منتشر رہ کے تو بس ہاتھ ہی مل سکتے ہو منتشر رہ کے تو بس ہاتھ ہی مل سکتے ہو متحد ہو کے زمانے کو بدل سکتے ہو tasks میرے ہو کے منتشر رہ کے تو بس ہاتھ ہی مل سکتے ہو متحد ہو کے زمانے کو بدل سکتے ہو لوگے اور سب کو جانا ہے اسی آخری منزل کی طرف سب کو جانا ہے اسی آخری منزل کی طرف دو قدم ہی سہی تم ساتھ تو چل سکتے ہو بہت خوب ہے زیہ صاحب دو قدم ہی سہی تم ساتھ ہی چل سکتے ہو دیکھئے گا ایک مطلع ایک شیر دیکھے گا کہ سارا اجالہ سامنے پیچھے اندھیرہ دیکھ کر سارا اجالہ سامنے پیچھے اندھیرہ دیکھ کر آئینہ حیران ہے چہرے پہ چہرہ دیکھ کر سارا اجالہ سامنے پیچھے اندھیرہ دیکھ کر آئینہ حیران ہے چہرے پہ چہرہ دیکھ کر اور بادشاہ وقت کو فریاد پہنچے کس طرح بادشاہ وقت کو فریاد پہنچے کس طرح لوٹ آتی ہیں صدائیں اس کو بہرہ دیکھ کر آہ 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 کیا کہنے ہیں بھائی ماشاءاللہ ماشاءاللہ حاضر کرتا ہوں پھر سے عطا کیجئے پھر سے عطا کیجئے وا 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 حاضر کرتا ہوں بادشاہ سارا اجالہ سامنے پیچھے اندھیرہ دیکھ کر آئینہ حیران ہے چہرے پہ چہرہ دیکھ کر اور بادشاہ وقت کو فریاد پہنچے کس طرح لوٹ آتی ہیں صدائیں اس کو بہرہ دیکھ کر لوٹ آتی ہیں صدائیں اس کو بہرہ دیکھ کر لوٹ آتی ہیں صدائیں اس کو بہرہ دیکھ کر یہ شیر بھی دیکھے گا ایک مطلب ایک شیر کہ حق کی تو آواز دہری ہو گئی آئیے مولانا چشریف لائیں حق کی تو آواز دہری ہو گئی یہ حکومت پھر بھی بہری ہو گئی اور سچ زمین کی سطح سے اوپر رہا جھوٹ کی بنیاد گہری ہو گئی سچ زمین کی سطح سے اوپر رہا جھوٹ کی بنیاد گہری ہو گئی یہ دیکھے گا رسمِ وفا کا باب اگر کوئی کھولے گا رسمِ وفا کا باب اگر کوئی کھولے گا اس کے ورک ورک پہ میرا نام بولے گا اور آنکھوں پہ پٹی باندھ لی قانون نے یہاں آنکھوں پہ پٹی باندھ لی قانون نے یہاں اب جھوٹ اور سچ کو بھلا کون تو لے گا چنشیر آپ کو ہمارے مہمان شائروں کو سننا ہے چنشیر اپنے وطن عزیز ہندوستان کے نام ایک مطلع اور دو تین شیر پڑھ کے اپنی جگہ لیتا ہوں جی جی ہمارے مہمانوں کو سننا ہے آپ کو میں نے ایک مطلع دو تین شیر پڑھ دیتا ہوں ایک مطلع دو تین شیر اتا کیجئے اسی کی آن رکھوں گا اسی کی شان رکھوں گا میں اپنے دل کی اوچائی پہ ہندوستان رکھوں گا میں اپنے دل کی اوچائی پہ ہندوستان رکھوں گا اور جہاں بھی ملک کو میری ضرورت ہو گئے لوگو سنیے سلیم بھائی جہاں بھی ملک کو میری ضرورت ہو گئے لوگو وہیں جا کر ہتھیلی پر میں اپنی جان رکھوں گا وہیں جا کر ہتے لی پر میں اپنی جان رکھوں گا وہیں جا کر ہتے لی پر میں اپنی جان رکھوں گا کبھی جھکنے نہیں دوں گا تیرنگا سر ہدوں پر میں کبھی جھکنے نہیں دوں گا تیرنگا سر ہدوں پر میں میں خود مٹ جاؤں گا لیکن میں اس کی آن رکھوں گا میں خود مٹ جاؤں گا لیکن میں اس کی آن رکھوں گا شیر آخر حاضر کر رہا ہوں یہ حقیقت ہے پورے ہندوستان کے مسلمانوں کی بات کہنے کی کوشش کی اسی دھرتی پہ جنمہ ہوں اسی دھرتی پہ مرنا ہے اسی دھرتی پہ جنمہ ہوں اسی دھرتی پہ مرنا ہے اسی دھرتی کی گودی میں میں اپنی جان رکھوں گا